فطرت کے کار خانے میں کئی کیڑے پتنگے اور جاندار خود کو بچانے کے لیے ترہ ترہ کے حربے اختیار کرتے ہیں اور پنک انڈر ونگ پتنگے کا کیڑا کسی شکاری کو دیکھ کر اپنا جسم سکیڑ لیتا ہے اور چہرے کو بڑا کر لیتا ہے اس طرح سے اس کی آنکھیں بڑی اور واضح دکھائی دیتی ہیں اور چہرے کے نکوش بڑے دانتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں نایاب گلابی انڈر ونگ پروانہ برطانیہ کوئیز لینڈ اور نیو گینی میں پایا جاتا ہے یہ گلے سڑے پھلوں کو کھاتا ہے اور اس کے پر کے نیچے گلابی دھاریاں ہوتی ہیں اپنے رانگ کی وجہ سے بہت سے شکاری اس پر رال ٹپکا سکتے ہیں لیکن اس کا کیڑا شروع میں کتھائی رانگ کا ہوتا ہے بڑا ہونے پر اس کے چہرے پر دو بڑے بڑے گہرے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں اور روشن پیلی دھاریاں نمودار ہو جاتی ہیں بڑے دھبے خوفناک آنکھوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور سفید دھاریوں کی دو کتارے نوکیلے دانتوں کی ماند نظر آتی ہیں اس کیڑے کو بڑے سار والا کیٹرپلر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ اس کا اصلی سار نہیں بلکہ خطرے کے وقت وہ اپنے سار کو کھینچ کر بڑا کر لیتا ہے اور اس کا سار گویا ایک خوپڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے بڑی آنکھوں پر خوفناک دانتوں کا گمان ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس طرح جو بڑا کیڑا یا جانور اسے نوالا بناتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس طرح فطرت میں روپ دھار کر خود کو بچانے والی یہ ایک بہترین مثال ہے اس سے قبل ہم پتے نماکیڑوں سامپ کا چہرہ بنانے والے کیٹرپلر اور دیگر ایسے ہی قدرتی جانوروں کو قدرتی انداز میں دیکھ چکے ہیں